اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے سجدہ سحف اب دیکھیں کہ لوگ اس کو سب سے پہلے تو اس کا میں آپ کو تلفز بتا دوں یہ سہو نہیں ہوتا یہ سحف ہوتا ہے تو نمبر ایک تو یہ ہے کہ سجدہ سحف ہے دوسرا یہ کہ سجدہ سحف کب ہوتا ہے تو دیکھیں اگر بھولے سے نماز کے اندر چاہے فرض نماز ہو چاہے واجب نماز ہو سنت نماز ہو یا نفل نماز ہو تمام نمازوں کے ہر قسم کی جتنی بھی نمازیں ہیں ان نمازوں کے اندر اگر بھولے سے کسی واجب کا ترک لازم آ جائے یا کوئی واجب چھوٹ جائے غلطی سے یا بھولے سے تو سجدہ سحف ہوگا اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں کہ ایک تو واجب کا چھوٹ جانا دوسرا بھولے سے ہو غلطی سے ہو اب دیکھیں کہ اگر جان بوچ کر چھوڑا تو نماز ٹوٹ گئی یا واجب کے علاوہ فرض چھوٹ گیا تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی نماز دوبارہ سے ادا کرنی پڑے گی ایک تو واجب دوسرا وہ غلطی سے ہونا چاہیے اچھا اب اس میں ایک بات اور خیال رکھیں کہ اب یہ سجدہ سحف کرنا کب ہوتا ہے تو سجدہ سحف سب سے آخری رکعت کے اندر ادا کیا جاتا ہے چاہے وہ دوسری رکعت والی نماز ہو تین رکعت والی نماز ہو یا چار رکعت والی نماز ہو اس کے اندر جو سب سے آخری آپ کی رکعت ہوگی اس کے اندر آپ نے سجدہ سحف کرنا ہے اور جتنے بھی آپ سے واجبات چھوٹ جائیں غلطی سے اس کے لئے ایک ہی سجدہ سحف ہوگا ایک سے مراد یہ ہے کہ دو سجدے یہ ہوتا ہے سجدہ سحف کے اندر ایک سجدہ نہیں مطلب سجدے دو لیکن سجدہ سحف کرنا ایک ہی مرتبہ ہے یہ جو طریقہ ہے یہ جو عمل ہے یہ صرف ایک ہی بار ادا ہوگا چاہے جتنے بھی واجبات چھوٹ جائیں اور آخری رکعت میں اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تحیات پڑھیں تحیات کے فوراں بات آپ سیدھے سیدھی جانب سیدھے ہاتھ کی طرف السلام علیکم ورحمت اللہ یہ ادا کریں اور پھر آپ سجدہ کریں دو مرتبہ دوبارہ اور پھر آپ تحیات دوبارہ پڑھیں درود پاک پڑھیں اور نماز سے نکل جائیں دونوں طرف سلام پھیر کر تو یہ طریقہ ہے سجدہ سحف کا اب میں نے آپ کے سامنے ایک یہ جو دیفنیشن رکھی کہ واجبات کا ترک ہونا اور اس میں غلطی سے ہونا تو غلطی والی تو چیز یقینہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی واجبات نماز کے حوالے سے میں یہاں پر آپ کو بقائدہ واجبات آپ کو بتاتا چلوں کہ نماز کے واجبات کون کون سے ہیں تو دیکھیں اس میں سب سے پہلے ہے تقبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے تقبیر تحریمہ فرض ہے اور اس کے اندر یہ جو لفظ اللہ اکبر ادا کیا جاتا ہے یہ واجب ہے اسی طرح سورہ الحمد یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ اس کی ہر ہر آیت ادا کرنا یہ واجب ہے کوئی بھی ایک لفظ بھی چھوڑ جائے گا تو ترقے واجب ہو جائے گا تو اس لیے سورہ فاتحہ کا ایک ایک لفظ ایک ایک آیت پوری پوری ادا کرنا اسی طرح اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا جس کی جو مقدار ہے وہ کم سے کم یعنی کہ اس کی جو تین آیتیں ہیں یہاں تک ہو یا پھر یہ چھوٹی تین آیت جو یہاں پر ذکر کی گئی ہیں ثم نظر ثم عبس و بصر ثم ادبر و استقبر یہ کم سے کم تین چھوٹی آیتیں نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد ملانا پھر اس کے بعد نماز فرض میں جو شروع کی دو رکاتیں ہیں اس کے اندر قرآن یہ واجب ہے پھر اس کے بعد الحمد کے بعد کوئی سورت فوراں ملا دینا ٹھیک ہے نا اس کے اندر دیر نہ کرنا یعنی کہ آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف اتنا فاصلہ ہونا چاہیے سورہ فاتحہ اور دوسری سورت ملانے کا اس کے درمیان میں اور کوئی چیز ادا نہیں کی جا سکتی صرف یہ چیز ادا کی جائے گی اور اگر اس میں سے زیادہ کر دیا تو آپ پر یہ جو واجب ہے اس کا ترک ہو جائے گا البتہ اگر بسم اللہ چھوڑ کر ڈائریک سورت پڑھ لی تو یہ جائز ہے پھر اسی طرح ایک اور واجب نماز کے اندر یہ ہے کہ جو شروع کی دو رکعتیں ہیں چاہے وہ فرض کی ہوں چاہے واجب کی ہوں چاہے نفل کی ہوں اس کے اندر یعنی کہ اگر فرض ہے تو شروع کی دو رکعتیں اس کے اندر قرار پوری کرنا فرض ہے واجب ہے اور اگر واجب ہے اور سنت ہے یا نفل ہے تو اس کی ہر رکعت کے اندر قرار کرنا یہ واجب ہے یہ لازم ہے اگر یہ چھوٹ جائے گی تو پھر آپ کی نماز میں مسئلہ ہوگا پھر اس کے بعد الحمد شریف جو ہے وہ پہلے پڑھنا بعد میں کوئی صورت ملانا اور ہر رکعت میں صورہ فاتحہ ایک ہی مرتبہ ادا کرنا پھر اسی کے ساتھ جو قیرات ہے اس کے فوراں بعد رکو ادا کرنا یعنی کہ آپ جو رکن ہے اس کے اندر ایک رکن سے دوسرے رکن میں جب جائیں گے تو اس کے اندر زیادہ فاصلہ زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار سے زیادہ اگر آپ نے قیرات کی اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر سوچنے لگ گئے اور رکو میں نہیں گئے اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار پوری ہو گئی تو اب آپ پر جو سجدہ صحابہ واجب ہوگا یہ بھولے سے ہونا چاہیے پھر اسی کے ساتھ رکو کے فوراں بعد جو جس طرح نماز ادا کرنی ہے یعنی کہ رکو کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں قومہ کے اندر اور قومہ میں بالکل سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار تک کھڑا ہونا واجب ہے پھر آپ اس کے فوراں بعد سجدے میں جائیں گے اور اس کے اندر یعنی کہ آپ نے زیادہ فاصلہ نہیں رکھنا سجدے ادا کریں گے اور ہر رکعت میں آپ دو دو سجدے ادا کریں گے اور دونوں سجدوں کے درمیان ایک جلسہ بھی ہوگا یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری واجب ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک چیز غلطی سے رہ گئی آپ سے تو آپ پر سجدہ سحب لازم آئے گا پھر اس کے بعد جو آپ ارکان ادا کر رہے ہیں اس میں تعدیل ارکان ضروری ہے یعنی کہ ہر ایک رکن کے اندر کم سے کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار تک ٹھہرنا چاہے وہ سجدہ ہو چاہے وہ رکو ہو چاہے وہ قومہ ہو چاہے وہ جلسہ ہو تو اس طرح آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں سجدے میں سجدے کے بعد جو آپ جلسے میں بیٹھتے ہیں اور جو رکو کے بعد قومہ میں کھڑے ہوتے ہیں اس میں بلکل سیدھا کھڑا ہونا قومہ کے اندر اور جلسے میں سیدھا بلکل سیدھا بیٹھنا بلکل اعتمنان سے پھر دوسرا سجدادہ کرنا پھر اس کے بعد قادہ اولہ یہ جو ہے وہ ضروری ہے یہ واجب ہے چاہے فرض نماز ہو چاہے سنت نماز ہو چاہے نفل نماز ہو چاہے واجب و فرض نماز ہو اس کے اندر اگر آپ چار رکاعت والی نماز ادا کر رہے ہیں یا تین رکاعت والی نماز ادا کر رہے ہیں تو دوسری رکاعت کا جو قادہ ہے جسے قادہ اولہ کہا جاتا ہے یہ پڑھنا یہ عمل کرنا یہ واجب ہے اور پھر اسی کے بعد قادہ اولہ میں صرف اور صرف تشاہد ادا کرنا تشاہد کے ساتھ کوئی اور چیز نہ ملانا یہ واجب ہے اگر کچھ ملا دیا درود پاک پڑھ لیا اللہم صلی اللہ علیہ محمد یہاں تک تو پھر آپ پر جو ہے سجدہ صاحب آئے گا لیکن یہ ساری چیز ہے غلطی سے اگر ہوتو پھر اسی طرح اگر اتحیات کا ایک لفظ بھی چھوڑے گا تب بھی جو ہے وہ تر کے واجب آئے گا اور سجدہ صاحب ادا کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد جو السلام علیکم ہے اس میں لفظ السلام یہ جو ہے نا وہ فرض ہے یہ دونوں بار واجب ہے قادہ اخیرہ اور خروج بسنعی ہی یہ فرض ہے اور اس میں جو لفظ السلام ہے یہ واجب ہے جبکہ علیکم یہ واجب نہیں ہے پھر اس کے بعد وطر میں دعا قنوط پڑھنا اور دعا قنوط کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہنا یعنی کہ تکبیر قنوط یہ بھی واجب ہے پھر اگر آپ عیدین کی نماز ادا کر رہے ہیں چاہے وہ عید الادحہ کی نماز ہو چاہے عید الفطر کی نماز ہو اس کے اندر جو جتنی بھی تکبیریں ہیں چھے تکبیریں ہوتی ہیں یہ تمام کی تمام تکبیریں یہ ساری کی ساری واجب ہیں چھوٹے گی تو سجدہ صاحب ہوگا اور جو چوتھی تکبیر ہوتی ہے یعنی کہ پہلی رکعت میں تین تکبیریں ہوتی ہیں اور دوسری رکعت میں تین تکبیریں ہوتی ہیں اور چوتھی رکعت عیدین کی نماز میں وہ رکو کی ہوتی ہے تو اس میں بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جانا یہ واجب ہے پھر اسی کے بعد اگر جہری نمازیں ہیں جہری نمازیں یعنی کہ نماز فجر نماز مغرب اور نماز عیشہ جس میں امام صاحب با آواز بلند تلاوت کرتے ہیں تو یہ جہری نماز کے اندر جہر سے قرآن پڑھنا اور سرری نمازوں کے اندر جو کہ زہر اور عصر کی ہے اس کے اندر سرری نمازیں پڑھنا سرری نماز طریقے سے ادا کرنا یہ واجب ہے اور ہر واجب کا اپنی جگہ پر ہونا اور ہر فرض کا اپنی جگہ پر ہونا یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کر ڈائریک سجدے میں چلا گیا یا اللہ اکبر کہہ کر رکو میں چلا گیا تو یہ درست نہیں ہے بلکہ ہر فرض کو فرض کی طرف اور ہر واجب کو واجب کی طرف رکھ کر نماز ادا کرنا یہ ضروری ہے پھر اسی کے بعد رکو کا ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا ایک ہی بار رکو ادا کیا جائے گا بار بار ایک رکعت کے اندر ادا نہیں کیا جائے گا اور سجدے جو ہے وہ دو ہیں وہ دونوں کے دونوں ادا کرنا اور پھر دوسری رکعت سے پہلے قادہ نہ کرنا یعنی کہ پہلی رکعت میں قادہ کر لیا یا تیسری رکعت کے اندر جو ہے نا وہ دوبارہ بیٹھ گیا اور اتنی مقدار تک بیٹھ گیا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ہو گئی تو اب بھی سجدہ سحف لازم آئے گا یا اگر اس کو چھوڑ دے گا قادہ علا کو تب بھی سجدہ سحف لازم آئے گا اگر آیت سجدہ پڑی ہو تو سجدہ تلاوت ادا کرنا اور اگر سحف ہوا ہو یعنی کہ نماز میں غلطی ہو گئی تو اب سجدہ سحف کرنا نماز میں واجب ہے اب اگر یہ چھوڑ دیں گے اور نماز پوری ایسے ہی ادا کر لی تو نماز واجب الاعادہ رہے گی یعنی کہ دوبارہ اس کو ادا کرنا پڑے گا پھر اسی کے بعد دو فرض یا دو واجب یا واجب اور فرض کے درمیان تین تذبیح کی قدر وقفہ نہ کرنا اس میں دیکھیں تین تذبیح سے مراد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے نا اس سے زیادہ کا اگر وقفہ ہوا یعنی کہ ایک فرض سے دوسرے فرض میں جا رہا ہے پہلے قیرات کے اندر قیام میں کھڑا ہوا تھا اب رکو میں جانا ہے تو اب وہ تلاوت کر کے کھڑا ہو گیا تو اب اگر تین مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار گزر گئی تو اس کو جو ہے وہ سجدہ صاحب ادا کرنا پڑے گا اور اگر رکو میں تھا اور سجدہ کرنے کے لیے اب وہ رکو سے وہ قومہ میں آیا قومہ کی تذبیحات پڑھنے کے بعد جب وہ سجدہ میں جانے لگا تو اب وہ جو ہے نا وہ کسی سوچ میں رہ گیا بھول گیا وہ کہ مجھے کیا کرنا ہے تو اب اگر تین مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار پوری ہو گئی تو اب بھی سجدہ صاحب لازم آئے گا یعنی کہ ہر رکن کے درمیان اتنا فاصلہ نہ ہو کہ وہ تین مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار تک ہو جائے پھر اسی طرح جب امام صاحب قرط کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں یعنی کہ اگر باجماعت نماز ادا کر رہا ہے تو مقتدی کا خاموش رہنا یہ باجب ہے اور اسی طرح اگر امام صاحب کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے باجماعت نماز ادا کر رہا ہے تو قرط کے علاوہ باقی تمام مباجبات کے اندر امام کی پیروی کرنا اس کی مطابعت کرنا یعنی کہ اللہ اکبر تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے سمی اللہ علی من حمیدہ تو آپ نے ربنا لکل حمد کہنا ہے اللہ اکبر تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے اس طرح یہ ساری چیزیں آپ نے ادا کرنی ہے اور جو تذبیحات ہیں جو تحییات ہیں جو سلام پھیرنا ہے جو درود پاک پڑنا ہے وہ آپ نے خود پڑنا ہے لیکن قرات نہیں کرنی یہ قرات جو ہے وہ ترک واجب ہے اگر آپ امام کے پیچھے اس طرح کرتے ہیں تو بناہ گار ہوں گے اور اگر آپ تنہا ہیں اور تنہا میں ان تقریباً انچاس جو میں نے آپ کے سامنے واجبات بتائے اس میں سے اگر کوئی واجب کا ترک ہوا غلطی سے بھولے سے تو اب آپ پر سجدہ صحب ہوگا اور اس کا طریقہ میں آپ کو پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں یقیناً آپ کو یہ سمجھ میں آگئی ہوگی دیکھیں یہ ایک بار دیکھنے سے تو یاد نہیں ہوگی یا تو آپ بار بار دیکھیں یا پھر آپ کتابوں کا متعلق کریں اس میں بہت ساری کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں سب سے بہتر اور سب سے آسان سب سے سہل جو عوام کے لیے ہے وہ ہے بہار شریعت جو کہ مختلف مکتبوں نے اس کو چھاپا ہوا ہے تو آپ اس کے اندر سے یہ نماز کی جو واجبات ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں وگر نہ آپ کسی بھی مستنت کتاب سے اس کو آپ دیکھ لیں اور یہاں پر آپ اگر غلطی سے یہ چھوڑ جائیں تو آپ پر سجدہ صاف کرنا لازم آئے گا یقیناً آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر کوئی سوال ہے کوئی تجویز ہے تو کمنٹ باکس میں پنکی کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين